اسلام علیکم و ایک ہم رہیں گے مزیدار سے آموں کا مزیدار سا مینگو کے جو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کو ہم شام کی چاہے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہے میں اس کی سانسی رسی بھی بناتے ہیں میں سب سے پہلے انگیڈینز کیا کہہ جائیں گے اس میں میں نے ایک کپ شگر ڈالی جس کو میں نے گرینڈر میں ڈال کے پارڈر فارم میں گرینڈ کر لیے ہیں دیکھیں اور ساتھ دو عدد انڈے شامل ہو رہے ہیں اس میں جو روم ٹمپریچر پہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک کپ مینگو کا مینگو پیوری جا رہی ہے اس میں تھوڑا ساتھ دور شامل کر کے دو سے تین ٹیبل سپونس کچھے سے کلیچے تاکہ باری کو جائے اس میں ایک کپ میدہ شامل کروں گی اب اس کو مزید اسے میکس کر لیں گے ساتھ اس میں بیکنگ پورڈر جائے گا ون ٹی سپون اور بیکنگ سوڑا جائے گا ہارپ ٹی سپون اسے میکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے مینگو ایسنس اور ایک کپ آئل اس میں سب چیزوں کو اچھ سے میکس کر لیں گے اس میں میں نے پہلے سے اس کے ٹین میں پیپر لگا دیئے پیکنگ پیپر لگا دیئے اور اس کو میں دیشکی میں بیک کروں گی کریمن آدھا گھنٹہ یا کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پیوری ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم دے گا کیک ہمارا بیک ہو گیا چکا اس نے کورنرز چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں نکال دی ڈھڑنا ہو جاتا میں اس کو نکال گیا آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا بیک ہوئے مزیدار سا تو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شاید کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے پلم کے جسے کرسپس کیک بھی کھا چاہتا ہے بسم اللہ رحمان رنگ سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اس کے لئے میں نے ٹو ٹی بل سپون ریزنس لے لی ہیں بلیک ریزنس آپ چاہیے تو گولنن بھی لے لیں ٹو ٹی بل سپون میں نے اس پر پستا شامل کیے ٹو ٹی بل سپون آل ورنٹس ہے میرے پاس ٹو 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 ٹی بل سپون کاجوے ان سب کو ہم سوک کر دیں گے پرنن جوز میں اور یہاں آپ کو ایک بات یاد رکھنے ہی کہ جوز میں سوک کرنے کے بعد آپ چاہیں تو آپ کی چوئیس ہے آپ جوز ایڈ کریں نہ جوز سے نکال کے بھی ان چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں ان کو اچھے سے اس میں سوک کر دیں گے تقریبا نہیں گی انٹے کے لئے اور آپ چاہیں تو مزید گولن ریزنس اور گرین ریزنز بھی شامل کر سکتی ہیں اس کو جسے مکس کر لیں گے اسے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیے اس پہ میں ایک کپ شگر آٹ کروں گے شگر کا اپنے کریمیلائز کر لینا ہے یہ سٹیپ یہاں پہ ہوگا کیونکہ پلم کیک کا جو کلر اٹھلوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کی جگہ ہنی یا شکر بھی آٹ کر سکتی ہیں آنچ میں تیزتی سکیو ہے اس کو اچھے سے میں ہلا رہی ہوں چمچ کو دیکھیں بلکل یہ میلٹ ہو گئی ہے اب ساتھ ساتھ تھوڑا پانی آٹ کر کے اس کو ہم نے سیرپ کی فارم میں لے آنا شگر سیرپ کی فارم میں لے آنا جس طرح میں کروں یہ کام بہت ہے تیار سے کرنا ہے آپ نے اور آپ چاہیں تو فلیم آف بھی کر سکتی ہیں ٹھوڑا پانی آٹ کر کے اس کو ہم سیرپ کی فارم میں لے آنگے اور پھر اس کو تھنڈا ہونے لگ دیں گے اس کو میں کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے لگ دوں گی اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سٹر یہاں پہ میں نے ایک باؤل لے لیے اس کے اندر ہمیں ون فور کپ دودھ شامل کریں گے ون فور کپ اس میں آئل شامل ہوگا آپ چاہیں تو اس کی جگہ ملٹڈ بیٹر یا دیسی کی بھی لے سکتی ہیں بیٹر کی خشبو بہت اچھی لگتی ہے اس کو اچھ سے میکس کر لیں گے اچھا میں ادھا میں نے ون کپ لیا اور پہلے بھی چھان لیا تھا اس کو مزید چھان لوں گی اس کے اندر چھاننے سے اس کے اندر اچھا ہے سپنجی بہنتا اور اچھا بھولتا ہے کہ اس کی ٹریک ہے اس کو دو تین بار چھان لیں جائے تو بہت اچھا رہتا ہے ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جو میں شیئر کی ساتھ ٹی ٹیپ سپونز میں اٹھا کروں گی میں ملٹ پورڈر اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کی چوئیز ہے آپ شامل کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں اس کو اچھے سے چھان لیں گے اچھا سپونز سے کچھ کم اس میں میں نے الائچی دالچیری اور لونگ کا پورڈر شامل کی ہے آپ نے لونگ بہت کم امکدار میں یوز کرنی ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو اٹھ کر لیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا اور ہم نے سیرپ بنایا تھا شگر سیرپ وہ اٹھ کریں گے اور اچھے چیزوں کو مکس کر لیں گے تھوڑھڑھڑھڑ کر کے اٹھ کریں گے ایک دھم اٹھ نہیں کریں گے اور یہ بھی بات آپ نے یاد اکنی ہے کہ آپ نے جوز بھی اٹھ کرنا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈرائی فروٹ یوز کریں اس میں ریزنز بھی شاملیں ہیں ٹوٹی فروٹی وہ بھی میٹھی ہیں اور بہت زیاد میٹھا ہو جائے گا تو پھر اتنا اچھا نہیں لگے گا اگر آپ کو زیادہ میٹھا ہو جائے تو آپ زیادہ اٹھ کر لیں تھوڑھڑا پائن ڈال کے تھوڑا تھوڑا شگر سیرپ اٹھ کر کے اس کو اس کا مکسٹر بنا لیں گے اور یاد رہے کہ ہمیں اس میں جوز بھی اٹھ کرنا ہے جس میں ہم نے نٹ سوک کیے ہیں جوز میں بھی سویٹ ہے مزید اس میں ہمیں شگر سیرپ اٹھ کروں گی اب ہم اس میں نٹس اٹھ کریں گے میں اس میں جوز بھی اٹھ کریں گے نٹس کے ساتھ ہی آپ کی چوئیز ہے آپ اٹھ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے پھر جوز کم لینا ہے یا زیادہ لینا ہے یہ بھی آپ کی چوئیز ہے تو میں نے تقریباً ایک کپ میں ان کو سوک کیا تھا کیونکہ یہ فروٹی والے کیکس ہوتے ہیں پھر ان میں اس طرح کی مقدار کا بڑا خیال لکھنا پڑتا ہے تاکہ چیزیں پھول جائیں زیادہ تو آپ نے بالکل میری رسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کو بنانا ہے چیزیں اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ یہ کیک جو ہے نٹس سے بھرابہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے نٹس ہوتے ہیں اور یہ بہت اچھا اس کا فلیور ہوتا ہے جب آپ مرائیں گے تو آپ پھرائیں گے پتا چلے گا اس طرح کی اس کی کنسٹنسی آگئی ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پودر ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈ ایٹ کریں گے تھوڑا سا میں پانی شامل کروں گے تاکہ یہ ایک ٹی ووج اگ دم سے یہ کو فوراں سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کو ہم جو ہم نے بیکنگ کے لیے پین تھے آگی اس میں شفٹ کر دیں گے کچھ اسے مکس کر لیں فٹا فٹ سے ٹین کو میں نے پہلے سے تیار کیا ہوئے اور میں نے آئل لگایا تھا اس کے نیچے بھی اور اس کے اوپر بھی اسی ایک کورنر پر میں میں نے پیکنگ پیپر کو لگا دیا تو کیک کھولے تو یہ باہر نہ آئے اب میں اس کو دوبارہ سے اس پر پستے اور بادام اور ٹوٹی فروٹی اور ایزنز شامل کر رہی ہوں یہ بیک ہونے کے بعد بلکل اس کے اندر ڈوب جائیں گے اس سے مکس ہو جائیں گے تو جسی کیک آدھا گھنٹہ میں بیک ہوگا تو ہم دوبارہ سے اس کو لگا دیں گے میں آپ کو لگاتے ہوئے دکھاؤں گی کیک کو میں نے اس طرح ڈیگوریٹ کی ہے آپ کے سامنے میں دیکھیں یہ سب چیزیں اس کے اندر چلی جائیں گے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کو ہم بیک کر لیتے ہیں پہلے سے میں اس کو دیشکی میں بیک کروں گی اس کو میں نے پندر منٹ پہلے آن کر لیا تھا یہ دیکھیں آدھے گھنٹے بعد ہماری جو کیک ہے اس کی جو شکل ایسی ہوگی سارے نٹس اندر جا رہے ہیں تو ہم فٹا فٹ سے دوبارہ اس کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں اس پر نٹ ڈال لیتے ہیں اس طرح بلکل آپ نے بھی ڈال لینے اور یاد رہے کہ جیسی ہم دیشکی کو اپن کریں گے اس کا ٹمپریچر گر جائے گا تو بیکنگ کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال لکھیں آپ نے یہ میں نے شین شوٹ کیا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ہم اس کو اس ٹرک سے بھی سجا دیں گے کیونکہ مختلف ہوگا اس سے اسی طرح آپ نے کر لینے ہم دوبارہ بیک ہونے رکھ دیں گے اور بیک ہونے کے بعد دیکھیں جی ہمارا کیک بیک ہو کے آ چکا ہے تو ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہے ہیں اگر میری ریسیپی اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تھنکس ور واشنگ ملتے ہیں نیکھ ریسیپی میں ٹل دن اللہ حافظ یہ ہمارا کیک بن کے لڑی ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی میری ماما کی ریسیپی ہو اچھی ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل سنبھل سکوکنگ آنج میری کچن میں بننے جا رہا ہے آلمنڈ کیک جو میں نے شکر سے بنایا ہے اور جس کا فلیور بہت ہی اچھا ہے آپ چاہیں تو چینی سے بنا سکتی ہیں تو سے پہلے ہم اس طرح کا فلاور تیار کر لیں گے کس طرح کریں گے آپ نے اس طرح مکھن کو اس کے پین پر چی طرح لگا لینا ہے سو گرام میں نے بادام لی ان کو بھی اسے کٹ کر لی اس طرح کا میں نے پھول بنایا اور آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو شوٹ کر کے اس طرح کا آپ نے پھول بنا لینا ہے اگر کوئی بادام نہیں چپکا رہا تو اس کو آپ مزید مکھن لگا کے اسے چپکا لیجئے گا تاکہ یہ اچھا سا ایسے بھی آپ بنا سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو سارے جو بادامیں ان کو کرش کر کے ڈال دیں اور نہ بھی بڑھانا چاہیں تو کتنا ضرور ہوں لگی لیکن اس طرح اچھا لگتا ہے باقی چپکی بادامیں ان کو کورنس پر ڈال لیں گے تو بادام کا کیک ہے اور بادامی باداموں میں آنگے بہت اچھا لگے گا بسم اللہ اللہ ہم نے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں مکھن لے لیا ہے مکھن کو چیز رسو میں نے بیٹ کر لیا ہم اس میں شکر آٹ کر رہی ہوں کیون میں نے ایک کپ شکر آٹ کی ہے اس کے ساتھ میں ون فورٹ شکر مزید آٹ کروں گی ان کو میں نے اچھی سے بیٹ کر لیا ہے بیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر بیٹ ہونے کے بعد اب اس میں ہم ایگ یوز کریں گے اپنے ون بائی ون ڈال لیا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم کی کمی میں کسی کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے فٹا فٹ سے اس کو کٹھے ڈال لیا ہے جو اپنے ون بائی ون ڈالنا اور زیادہ بیٹ نہیں کرنا وانا اس طرح فٹا فٹا سا ہو جائے گا تو اس کو اپنے ایڈجیس کرنا ہے کم بیٹ کرنا ہے اب میدہ میں تھوڑا کر کے ڈالوں گی اس کو جسے میکس کر لیں گے اس طرح بھڑا میدہ آپ نے ڈال لیا ہے اس کو جسے میکس کر لینا ہے بان کپ میدہ میں اٹھ کر چکی ہوں ون تھٹھٹ کپ مزید اٹھ کیا اس کو جسے میکس کر لیتے ہیں ون ٹی سپون مزید میں ون فورٹ ٹی سپون میں نے بیکنگ پورٹر اٹھ کیا ہے اس کو شامل کر لیں گے کیونکہ ہم نے ہر چیز برابر کی رکھی ہے تو آپ نے اس طرح انڈجس کر لینا ہے اس ریسپی کو تقریبا ہم اس میں 3 ٹی سپون ڈالیں گے ایوڈی ڈی ساشے میرے پاس اس کو ڈال کریں گے اور میں نے اس میں اس کو ایٹ کر دینا ہے اس سے فلیورز کا بہت اچھا آئے گا ون فورٹ کپ یہ تھوڑے سے آلمنڈز ہیں ان کو میں نے کرش کیا ہے کچھ پورڈر فارم میں اس کو بھی ڈال لیتے ہیں اور ہمارا جو بیٹر ہے بلکل ایڈی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھی کی لوگ آگئی اب یہ دیکھیں تو ہم نے ایڈیس کر لی اپنے زبردست سے ریسپی کو بلکل آپ نے اس کو اس طرح ہی فالو کرنا ہے اس طرح ہی بنا ہے تاکہ آپ کا ریزلٹ انشاءاللہ اچھا ہے اور اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے گا کیونکہ ریسپی اس کے پیچھے پڑی میند ہوتی ہے پھر تیار ہوتی ہے یہ کہ کتنی اچھی اور خوبصورت لوگ آ رہی ہے اس کو میں پتیلے میں بیک کروں گے پتیلہ میں نے پہلے سے گرم رکھ دیا ہے پتیلے میں اسے بیک کریں گے پتیلی کو پہلے سے گرم کرنے رکھ دیا ہے تاکہ ڈیوییییییییییییییه پتیلی سے کلی ہوگا چھوکے کریں بہت زرگھتے ہیں پتیلے سے آپ نے اسے نور کیسے پسکے کرنے کے لیے ویڑے سے نکال لیے اور یہ کلے پڑی مرکی کھائیں پتیلے کیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت ہی مزیدار بن جاتا ہے بلکل ایزی ویڈاوٹ آئل بسم اللہ الرحمنہ ہی ترجان لیتے ہیں اس کے لئے انگیڈینز کیا کر جائیں یہاں پہ میں نے چار عدد انڈی لی ہیں ان کو میں نے پہلے سے باؤن پر نکال لی تو انڈے آپ نے چک کر کے نکال لینے ہیں تاکہ کوئی بھی انڈا خراب نہ ہوگر ہے ایک انڈا بھی اس میں خراب ہوا تو باقی جو ایسا ہی انڈے ہیں وہ بھی آپ کو ویسٹ کرنے پڑیں گے تو آپ نے باری باری چک کر لینا ہے ان کو اچھے سے بیٹ کر لیتے ہیں بیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک کپ شکر کا ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو نارمل شگر بھی ایٹ کر لیں تو میرے کپ میں یہی عادت استعمال ہوتی ہے تو مجھے اس کے ٹیسٹ کی عادت ہے تو آپ دیکھ لیجئے ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ نے یوز کر لینا ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ یہ یوز کر لیجئے گا اس کے بعد میں وینیلا کے ٹو ڈاپس میں ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ون ٹی سپون ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ون ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے بکنگ پوڈر میدے میں میں نے شامل کر کے ساتھ ڈال ہوں گی اس میں اور تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو چس سے مکس کریں گے سمپل سمپل سے آپ چاہیں اس کو سپیچولا کی مند سے ہولڈ کر لیجئے گا بلکل اس طرح ہلکے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا ایٹ کر کے آپ نے سی طرح بنا لینا ہے اچھا میں نے پہلے سے پینو گریز کر لی ہے اس طرح کا بیٹرس کا ہونا چاہیے دیکھ لیجئے گا جب آپ فرس ٹائم ٹرائے کریں تو اس کو ٹیپ کر لیں گے اور اس کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیجئے گا اس کو میں نے پہلے میں بیک کی ہے یہ دیکھیں کہ اس کی فانیل لوک کتنا زبردست کا کلر آیا اور کتنا اچھا گولڈن کلر آپ کو دیکھنے بھی لگ رہا ہوں تو میری رسیپی اچھے لگی تو لائے کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھنکس فارو آجیں ملتے ہیں نیکس رسیپی میں جب میں نیکس رسیپی اچھے لگے آپ کسیل کریں بھانیڈن ڈی 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 ڈڈ ڈ ڈی ڈر ڈ ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ پو سلسلوالے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سب سے پہلے ہم آئل شامل کریں گے باول میں 3 4 کپ آئل ہم نے شامل کر دی اس میں اب شگر اس میں جائے گی پی سی وی شگر ہے میرے پاس جو میں جیٹ کپ شگر یوز کر رہی ہوں اس میں پہلے میں نے ایک کپ ڈالی تھی اب میں نے ہاف کپ اور اس میں شامل کر دیا اب میں تین ادھت انڈے شامل کر رہی ہوں اس میں ٹون ٹمپریچر پہونے چاہیے انڈے اس کو پھٹنے کے پاس ہم اس میں میدہ شامل کریں گے تقریباً میرے پاس میرے پاس 1 .5 کپ میدہ ہے جو میں ہم نے کے part share شامل کر رہی ہوں ہاف کپ مزید شامل کریں گے اس میں ساتھ ہی ہوا اس کے اندر بیکنگ پالڈر اور بیکنگ سوڈا شامل کر دیں گے 1 .2 بیکنگ پالڈر हا프 ڈی سپون بیکنگ سوڈا ہے اب ہم اس میں جوس شامل کریں گے جو میں نے ہاف کپ لیا ہے اور اس ساتھی ہم نے پاس تین ادھت انڈ پہلے شامل کریں گے اس میں گفت جو میں چ rig کے لیں گے آپ چاہیں تو اس میں کلر بھی شامل کر سکتے ہیں میں میں کلر بھی شامل کروں گی اور اس کلر اسے سے کلر بہت اچھا آئے گا ہمارا بیٹر تقریباً تیار ہے بیک کرنے کے لیے میں اس میں دھر سا کلر شامل کر لیتا ہوں یہ آپ کی مرضی آپ شامل کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں مولد ہمارا ریڈیٹس میں میں نے پہلے سے بیکنگ پیپر لگا کے رکھا ہے تو شفٹ کر لیتے ہیں اور اس کا بیکنگ ٹائمنگ ہے پچاس منٹ میں ہمارا یہ کیک بیک ہوا تھا اسے کورنرز کو اچھی طرح فلکھ لیجے کا اب یہ بیک ہونے جا رہا ہے ہمارا کیک بیک ہو کے آ چکا ہے یہ دیکھیں کتنی زبرتس کیلوک آئی ہے اور اسے کورنرز دیکھیں آپ کچھ اس کے کورنرز چھوڑ دی ہیں بیک ہونے کے بعد اسے کورنرز دیکھیں میں آپ کو دوبارہ اسے کورنرز دکھانا چاہوں گا یہ کیسے سے انڈز چھوڑ گئے ہیں اسے کورنرز چھوڑ گئے ہیں اسے کورنرز چھوڑ گئے ہیں اسلام علیکم ویڈی سنبلز کی چینہ جہاں بنائیں گے فروٹ کےک اس میں لے رحمانی ساری سکیں انگڈین ہیں اس میں مکھن شامل ہے 150 گل مکھن ہے 3 عدد انڈیں ایک کپ میں تھوڑی سی کم تک پونہ کپ چینی ہے پی سی وی ایک کپ اور 1 فورت کپ یہ میرے میرے پاس اور دو ٹی بل سپون میرے پاس سکھا دود ہے بگنگ پوٹر ہے ون ٹی سپون اس کے لئے ون فور ٹی سپون مزید ہے اس لئے میں نے رکھا ہے اور یہ ونیل ایسنس اس میں لے رحمانی چلتے ہیں بنانے ہی طرف سب سے پہلے مکھن کے اندر چینی شامل کر لیں گے مکھن میں نے روم ٹمبریچر پر رکھا تھا کافی سافٹ ہے تو میں سب سے پہلے چینی ڈال کے اس کو بیٹ کر لوں گی اچھا اس کو بیٹ کرنے کے بعد میں ایک اندہ شامل کر کے بیٹ کرتی رہوں گی یہ دیکھیں میں نے ایک اندہ شامل کیا اس کو بیٹ کروں گی بیٹ کرنے کے بعد اب ایک اور اندہ شامل کریں گے پھر بیٹ کریں گے اب ایک بیٹ کریں گے پھر بیٹ کریں گے اس کو بیٹ کریں گے بہت ہی ارسان جدی سے بن جانے ہوگی ریسی بھی مزیدار آپ سوکھا دو تی پھر بیٹ کریں گے اس کو بیٹ کریں گے میں پانے پہ لیسنس شامل کر رہی ہوں مجھے یہ زیادہ پسند ہے تو میں یہ شامل کر رہی ہوں ووڈ کلر بھی ڈالنا چاہیے بیکنگ پورڈر شامل کر رہی ہوں میں 1 ٹی سپون 1 4 ٹی سپون اب میدہ شامل کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں فول کرنا چاہیے تو فول کر لیں بیٹ کرنا چاہیے تو کسا بیٹ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اس کو بیٹ کرنا چاہیے کسا بیٹ کرنا چاہیے حالقا سا بیٹ کرنا چاہیے مکس ہو جائے کوئی لامز نا رہے بیٹ اس کو نکل دیا بیٹ اس کو ہم سرائی پر لیں بیٹر کا کام ختم ہو گئے اب میں اس کو پہلے سے گریس کی اوئے پین میں شامل کرنوں گی اس مکسر کو ترائی بیٹ کرنا چاہیے بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار بہت ہی یونیک اور اچھی ریسٹی ہے ایک بار ٹرائے کریں گے تو بار بار ٹرائے کرنے کا دل جائے گا آپ کو شام میں ٹی ٹائم سے بہتشی لگتی ہے ایک کو میں پتینے میں بیگ کر رہی ہوں کیک کا سانچا تھوڑا سا بڑا ہے اس میں بڑا لگا ہے کیک بہت اچھا ہے اس میں بیگ ہو گا انشاءاللہ کیونکہ میں کافی بار بیگنگ کر چکی ہوں پتینے میں اگر آپ نے میری پیری یہ ریسپیس دیکھی ہوں 45 منٹ میں اس کو بیگ کروں گی یہ دیکھیں بیگ کرنے کے بعد کتنا زبردست سا کلر ہے بہت ہی سوفٹ بہت ہی زبردست بہترین خوشبوٹ رہی اس کی یہ دیکھیں ہمارا ٹی ٹائم کے لیے بہترین کیک تیار ہے اس کو درور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیک ہے بہت سوفٹ تو میرے چینل سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھنکس فار وچنگ اللہ حافظ ٹرچ راás ٹھیک گو – باہت sobre گو – بے